موسیقی کیلاش پروت دنیا کا سب سے رہ سمیں پروت جس کے بارے میں ہم نے بہت سی کہانی سنیا اپنی گروہ پران اور شیف پران میں کہ وہاں پہ شیف شمبو مہاکال خود بھی راستے ہیں اپنے پریبار کے ساتھ کیلاش پروت دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایگریس جس کی چوٹی کو لوگ چار ہزار سے زیادہ بار فتح کر چکے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی انسان ماؤنٹ کیلاش کی چوٹی کو ایک بھی بار فتح نہیں کر پایا ہے ایسا کیوں تو دوستو یہ سوال ہم سب کے من میں آتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایگریس لوگ اتنی بار فتح کر چکے ہیں تو ماؤنٹ کیلاش میں ایسا کیا ہے جو وہاں پہ ایک آدمی بھی آج تک چڑھ نہیں پایا دوستو ماؤنٹ کیلاش پہ بہت ساری رہ سمیں گھٹنا اوبزورب کری گئی ہے جیسے کی سورج کے ڈھنڈے کے وقت جو سورج کی آخرے کے لئے اس پہاڑ کے چٹانوں پہ گرتی ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا سواستک بن جاتا ہے تو آئیے دوستو شیف جی کی اس رہ سمیں جگہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنی کیلاش پروت اور اس کے آس پاس کے جگہوں پر وقت بہت ہی جلدی بیٹھتا ہے جتنے بھی لوگوں نے اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریا اور جتنے بھی لوگوں نے اس پہاڑ کے آس پاس کے جگہوں پہ پرککوما لگائی ہیں ان سب نے ایک چیز چروع نوٹس کری ہے کہ ان کے ہاتھوں کے نکھون اور ان کے بال بارہ گھنٹے میں اتنی جلدی بڑھتے ہوئے دیکھیں جتنے نارمل کنڈیشن میں دو ہفتے لگ جاتے ہیں جو وہاں کی ستھانے نوازی ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہاں کی آبا عمر بہت جلدی بڑھاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آج تک کوئی نہیں جان پایا کیلاش پروت پر لگ بگ چودہ آجان نو سو پچاس فیٹ پر دو لیک ہیں جن کا نام ہے مانسر اوبر اور راکشستل یہ دونوں لیک آپس میں بہت آس پاس ہیں لیکن ایک جمین کی چھوٹی سی لیئر کی وجہ سے آپس میں بٹے ہوئے ہیں مانسر اوبر جو دنیا کی سب سے اوچھی فریش وٹر لیک ہے سورج کی طرح گول ہے اور راکشستل جو کی ایک سالٹ وٹر لیک ہے ایک بڑھتے ہوئے چاند کی طرح لگتی ہے دونوں جیل ایک دوسرے کے آس پاس ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ الگ ہیں مانسر اوبر جیل ہمیشہ شانت رہتی ہے چاہے کیسا یہ موسمو لیکن راکشستل ہمیشہ طوفانوں سے گری رہتی ہے یہ دونوں جیل ایسی ہیں جیسے اچھائی اور برائی دونوں کو درشاری ہیں اور کہتے ہیں راکشستل گرامن کی جیل تھی جہاں انہوں نے شیف جی کو پرسند کرنے کے لیے گھر تپسیا کی تھی کئی سالوں تک کیلاش پروہ چھے جا چھے سو اٹی سویٹ لمبا ہے جس پہ کوئی نہیں چڑھ پایا جو کی ماؤنٹ ایوریس سے دو ہزار میٹر چھوٹا ہے اس پہ بہت سارے عبیان ہوئے لیکن وہ سارے عبیان ناکامیاب ہو گئے کہتے ہیں ملے رپنام کی ایک رہس میں تیبیتن کوئی ہی آج تک کیلاش پروہ پر چڑھ پائی ہیں اور یہ بات پورے نو سو سال پرانی ہے جتنے بھی لوگوں نے کیلاش پروہ پر چڑھنے کی کوشش کری ان سب نے بہت سی عدبت کہانیاں سنائی اس پروہ کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ اس پروہ پر نہیں چڑھ سکے بہت سارے ماؤنٹنے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ پروہ کی چوٹی کی طرف پہنچنے کے لیے ایک دم ٹھیک ڈیریکشن میں جا رہے تھے وہ ڈیریکشن کسی طریقے سے چینج ہو جاتی تھی یا وہ بھرمیت ہو جاتے تھے اور جب بھی ان لوگوں نے پہاڑ چڑھنے کی کوشش کری تو وہ بہت ہی زیادہ چلدی دھک رہے تھے اور انہیں بار بار اپنے کان میں ایک تھونی سنائے دی رہی تھی جنہیں وہ بتا رہی سکتے تھے کہ وہ کس طریقے سے ساؤنڈ کرتی تھی وہ بس ایک ہی چیز بھول رہی تھی کہ وہ دھنی ایسے لگتی تھی جیسے کہ کوئی تمہیں پھول رہا ہو کہ چلے جائے اور جب بھی یہ لوگ کیلاش کی چوٹی کے آس پاس بھی پہنچتے تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ موسم اچانک سے خراب ہو جاتا تھا یا پھر کسی کی بھی تیبیت خراب ہو جاتی تھی اور ان میں سے بہت سے لوگ تو کبھی واپس بھی نہیں لاٹ پائے کیلاش پروت کی سنوں کی دنیا کو دیکھتے ہوئے اور اتنے سارے ماؤنٹینیوز کی کہانی سنتے ہوئے چینیز سرکار نے 2001 میں اس پہاڑ پہ چڑھنے پر روک لگاتی اب بس آپ اس پہاڑ کے آس پاس پر اکرما کر سکتے ہیں اس دھار میں پروت کو دنیا کی کئی سارے سائنٹس دھرتی کا کیندر بھی بانتے ہیں ہمارے پراچین ساسکروں کے آرکارڈنگ کیلاش پروت دھرتی اور سورگ کے بیچ کا ایک ایسا کنیکشن ہے جس کے جریعے آپ دھرتی پر آ سکتے ہیں اور سورگ بھی جا سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اوم نمشیات جرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنا سپورٹ دکھائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں